منافقوں کو چھوڑ کر بنیل دیوں سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو میت کے تعلو سے قربانی ہے چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے ہو میت کے تعلو سے قربانی ہے چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں اب اللہ کے رسول کرنی میں میں ایک عام بات میت کے تعلق سے کر دیتا ہوں میت کے نام سے خربانی کے تعلق سے علماء سلف میں اختلاف ہیں سلف میں اختلاف ہیں اور اختلاف میں پہلے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو خربانی میت کے نام سے ہوں گی سواب میت کو نہیں سواب کرنے والے کو ملیں گا جس کا پیسہ تھا اور وہ شخص جس کے نام سے کی جاری ہے وہ گوشت کو اگر لیتا ہے جو سوال تھا اور ہوتا یہ کہ جانور میں چھے حصے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان بڑے جانور ایک تو رسول اللہ کا رہا تھا پھر ہوتے چھے لوگ مل کے ساتھ حصے سپانسر کرتے ہیں مطلب ایک حصے میں سب کو چھے لوگوں کو تھوڑتھوڑا پیسہ دالنا پڑتا پچیس سو کا حصہ دہائی سو رو بے اکسر دالو کیونکہ رسول اللہ کا بھی حصہ ہے اس کا کیا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کبھی بھی خربانی کرنے کی وسیعت نہیں کی تھی جو روایت ملتی ہے ابودعوت کی علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں حدیث لیکن ضعیف ہے حدیث لیکن ضعیف ہے حد علی رضی اللہ عنہ حدیث میں الفاظ ہے کہ رسول اللہ عنہ کی افات کے بعد بھی ایک جانور زباہ کرتے تھے کسی نے کہا علی تم زباہ کیوں کرتے ہو تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے مجھے وسیعت کی تھی تو یہ ضعیف حدیث پر لے بھی لے آتے ہیں مسئلہ ثابت یہ ہوتا ہے جو میت وسیعت کر جا اس کی خربانی جائز ہے رسول اللہ عنہ نے ان کو کی تھی کبھی حضرت عوہ کر نے خربانی کی کہ اللہ کے رسول کی جبکہ حضرت عائشہ زندہ تھی رضی اللہ عنہ وہ بیوی تھی اللہ کے رسول کی یہ سسر ہے دنہوں نے کیا کبھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو آپ کی سسر تھے ان کی بیٹی حفظہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی وہ بھی زندہ تھی آپ کے اوقات کیا دونوں نے کیے کبھی کہ وہ میرے شہر کو سوا پہنچیں میرے داماد اور میرے نبی کو سوا پہنچیں عثمان ابن افان جو کہ آپ کے دو مرتبہ داماد بنے آپ نے کبھی اپنے سسر لی کیا کیا خیالی علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ افات کی بات کسی اور نے کیا کہ حسن حسین اور دیگر نے رضی اللہ عنہ نہیں تو پتا چلا اگر اس ضعیف روایت لے بھی لی جائے تو پتا چلتا ہے جو میت وسیعت کرے اس کے طرف سے خوربانی ہو سکتی ہے سب کے لیے نہیں ہے تو لہٰذا رسول اللہ نے ہم کو وسیعت نہیں کیے لہٰذا اس حصے کی ضرورت نہیں ہے لوگ ہر جانور میں اگدالتے ہیں تو انڈیا میں جنرلی ایک جانور صرف چھئی حصے ہوتے ایک رسول اللہ فکس 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 اب دالت اس پر پھر یہ ہے تم بھی پیسے دور ایکسٹر پیسے دینا پڑتے ہیں اب یہ آپ کی مجبوری بھائی وہ پیسے ہوگا آپ صدقہ سمجھ کے دے دیشے کیا کرنا چونکہ وہ سات حصے ہوتے ہی نہیں چھئی حصے ہوتے اور وہ چھے حصے والوں کو مل کر ساتھوے حصے کو سپانسر کرنا پڑتا ہے یہاں دو قول جو پیش کیے گئے دو مولویوں کی بات بہرحال اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو دنبے قربانی دیتے ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے اس بات کی روایت یہ حدیث پاک میں موجود ہے لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنبے زباہ کیے ہیں اور ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے اس حدیث میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے باقی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مطالق جو حدیث ہے اس کے مطالق انہوں نے کلام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کیا تھا اس لئے حضرت علی نے کیا اور کسی نے دوسرے نے نہیں کیا کسی دوسرے کے نہ کرنے سے یہ حکم نہیں ہے نہ کرنا واجب نہیں شریعت متحرہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کے کسی عمل کہ اگر صحابہ اکرام میں سے کسی نے کوئی عمل کیا تو عمل تو قابل عمل ہے لیکن اگر نہیں کیا تو ان کے نہ کرنے کو دلیل نہیں بنایا جائے نہ کرنے کو اب دلیل بنا رہے ہو کہ حضرت عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر حضرت اببکر صدی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو کیا یہ دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ کیا جائے نہیں دلیل معاملہ یہ تھا کہ واجب ہونا اور نفل ہونا یہ دو گئے ایک تو جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے وہ اپنا واجب ادا کرے اور کسی مرہوم کی طرف سے یعنی جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کی طرف سے اگر قربانی کرے تو وہ نفل ہے مستحب ہے تو نفل اور مستحب کے لئے کوئی زور نہیں دیا جاتا ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم چونکہ وسیعت کے مطابق ہر سال کرتے تھے تو وسیعت کے مطابق کر رہے تھے اور دوسرے اس میں اس بات کی اجازت بھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اپنا کیا اور اپنی امت کو نہیں بھولے امت کی طرف سے بھی کیا تو امت کے کئی افراد نے اس بات کا لحاظ کیا کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے کیا ہے تو ہم سرکار کی طرف سے کیوں نہ کریں اس لیے امت کے کئی اکابر علماء اور مجتہدین نے اس بات کا قول کیا ہے کہ اپنی طرف سے قربانی واجب جو ادا ہو رہی اس کے بعد اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنا اس کے لیے جائز و درست ہے ناجائز و حرام نہیں ہے اس بے وکوف کے کہنے کے اعتبار سے تو یہ لازم یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہیں اس کا کئی جواز نہیں ہے جواز نہ ہونا یہ الگ چیز ہے اور حکم ہونا الگ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان اپنا واجب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو کیا شریعت میں یہ ناجائز و حرام ہے اگر ناجائز و حرام نہیں ہے تو اس کی یہ مقدار ہو سکتی ہے اس کا یہ میار ہو سکتا ہے کہ یہ جائز ہے مستحب ہے اور مستحب کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کریں گے تو سواب نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں جیسے نیاز فاتحہ میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ کسی کو سواب پہنچانا ہے تو نیاز کر رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں غربان فقرہ میں تفصیم کر رہے ہیں یہ تو نیاز ہے نظر ہے یہ ایک استحبابی عمل ہے تو اس کے کرنے پر سواب ہے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرے تو وہ سواب پانے کا مستحق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس نے قربانی کیا ہے ایک نفلی قربانی ہے لہذا اس کی اجازت ہے اب اس پر یہ کہنا کہ حضرت عبوکر صدیق نے نہیں کیا حضرت عمر نے نہیں کیا اور کسی صحابی سے یہ نہیں ہے تو کسی صحابی سے اگر نقل نہیں ہے تو یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں کیونکہ صحابہ اکرام کے بہت سارے عامال جو انہوں نے کیا حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کچھ عامال ایسے بھی کیے ہیں جس کا ذکر حدیث میں نہیں آیا ہے چونکہ وہ عامال ایسے تھے جو نفلی تھے مستحب تھے جو فرض اور واجب ہے وہ تو کمپلسری کر رہے ہیں لیکن جو نفل ہے مستحب ہے بہت سارے ایسے عامال جو نفل ہیں مستحب ہیں ان کا ذکر نہیں آیا تو اس کے نہ آنے سے یہ دلیل نہیں ہے کہ اب قربانی واجبی نہیں ہے نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ اس میں معاملہ صرف اور صرف عشق رسول کا ہے جس کے دل میں جتنا عشق ہوگا یقیناً اس کے دل میں خیال آئے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے جبکہ ہم دنیا میں آئے نہیں اور حضور نے ہماری طرف سے قربانی کیے ثواب پہنچانے کے لئے ساری روحوں کو حضور نے قربانی کا ثواب پہنچایا ہے لہٰذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو قربانی کا ثواب پہنچا رہے ہیں تو شریعت متحرہ اس کی اجازت دیتی ہے اور اس پر ثواب یقینا ہے